اسلام علیکم فرینڈز ہوفیلی آپ سب لوگ ٹھک تھاک ہوں گے سو آج کا ہمارا ٹاپک ہے فائن موٹر سکلز سو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ فائن موٹر سکلز ہوتے کیا ہیں فائن موٹر سکلز بسیکلی is the coordination of small muscles in movements usually involving the synchronization of hands and fingers with eyes اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمارے small muscles سے relevant جو بھی movement ہوگی یا ہماری hand اور eye جس بھی movement میں coordinate کر کے اپنا کام کر رہے ہیں وہ ہمارے فائن موٹر سکلز کے اندر included ہوں گے اس کی اگزمپلز سے آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آجے گا اس کی اگزمپلز میں شامل ہیں کہ ہولڈنگا پینسل ایک بچہ پینسل کو کس طریقے سے ہولڈ کرے گا لکھے گا کس طرح سے رائٹنگ کٹنگ تھریڈنگ بیرڈز بٹننگ اپ دیر شرٹس یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کی اگزمپلز میں انکلوڈن ہے فائن موٹر سکلز بیسیکلی ایک بچے کے جتنے اچھے ہوں گے وہ اتنے اچھے طریقے سے اپنے ڈیلی بیسز کے کام جو ہے وہ پرفارم کر سکے گا کٹیگریز کو دیکھا جائے تو اس کے اندر تین کٹیگریز آتی ہیں سب سے پہلے ہی ہے اکیڈیمک سکلز اکیڈیمک سکلز کے اندر ہمارا آتا ہے سکریبلنگ کٹنگ ڈروئنگ رائٹنگ اور اس طرح کی ساری چیزیں پھر ہے پلینگ سکلز پلینگ سکلز کے اندر مینز کے پزلز بنانا بلوکس کو توڑنا اور جونڈنا ڈال کو ڈریس اپ کرنا اپنی کارز کے ساتھ کھیلنا یعنی کہ کھیلتے ہوئے بچوں کے جو ہاتھوں سے ریلیونٹ ان کی ہینڈ اور آئی کوارڈینیٹ جہاں پہ کر کے کوئی بھی وہ کھیل کھیل رہے ہیں وہ اس کی ہی فائن موٹر سکلز کے اندر آئے گا پھر آتا ہے نمبر تھری پر سیلف کیر سکلز اس میں آتی ہیں تین چیزیں ڈریسنگ ایٹنگ ڈ ہائیجین ڈریسنگ میں آئے گا لیسز کو بند کرنا اور کھولنا زپس کو بند کرنا کھولنا بٹنز وغیرہ بٹن کو کیسے انہوں نے بند کرنا ہے پھر آتا ہے ایٹنگ ایٹنگ میں آئے گا کٹلری کا استعمال لانچ باکسز کو کھولنا اور بند کرنا وغیرہ پھر ہے ہائیجین ہائیجین میں آجیں گے دان ساف کرنا بال برش کرنا اس طرح کی چیزیں پرسنل ہائیجین سے ریلیونٹ بیسیکلی فائن موٹر سکلز کو انہینس کرنا ان کو امپروف کرنا بچوں کے اب بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے بغیر بچوں میں خود اطماعاتی اور ان کی سیلف اسٹیم بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اور اگر بچوں کی سیلف اسٹیم ان کی خود اطماعاتی خود اطماعاتی متاثر ہوگی تو ان ریٹرن بچہ اپنے زندگی میں مناسب ازادی جو ہے وہ حاصل کرنے سے قاسی رہے گا کیونکہ وہ اپنے روز منا کے ٹاسک جو ہیں وہ خود سے پرفارم ہی نہیں کر پائے گا اب ہم چلتے ہیں اپنی ایکٹیوٹیز کی طرف جو کہ ایکٹیوٹیز آپ اپنے بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں اور ان کے فائن موٹر سکلز کو انہائنس کر سکتے ہیں سب سے فوج ٹمبر پر ہے تھریڈنگ سٹراؤز تھریڈنگ سٹراؤز میں آپ نے کیا کرنا ہے کوئی سٹراؤز لے لینے ہیں جو کہ کسی بھی جنرل سٹراؤز سے آپ لے سکتے ہیں بائے کر سکتے ہیں ان سٹراؤز کو آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں کاٹ لینا ہے ایک پرانا گھر سے کوئی بھی شو لے سٹراؤز نکالنا ہے آپ نے بچوں کو صرف اتنا بولنا ہے کہ ان چھوٹے سٹراؤز کے ٹکروں کو آپ شو لے سٹراؤز کے اندر ڈالو اس کے اندر پر ہوتے جاؤ تو اس سے کیا ہوگا وہ ہینڈ آئے کوڈینیٹ کرتے ہوئے یہ ایکٹیوٹی پر فارم کرے گا اور اس کی جو ہے وہ فائنڈ یہ ہے کہ اسی پلیڈو کو استعمال کرتے ہوئے ان کے فائنڈ موٹر سکلز کو آپ نے انہینس کرنا ہے امپروف کرنا ہے بچے کو آپ نے دینی ہے اس کو بولنا ہے کہ جو بھی آپ کا فیوریٹ کریکٹر ہے فیوریٹ فروٹ ویجیٹیبل ویجیٹیبل ویٹیور دی لائک آپ اس کو شیپ دو اس پلیڈو کے ذریعے تو بچہ بہت انٹرسٹنگ اس ایکٹیوٹی کو پرفارم کرے گا اپنی پسند کا کریکٹر اس کو شیپ دے گا تو یہ بڑی انجوائیبل سی ایکٹیوٹی ہے بچوں کے لیے ہمارے پاس کلرنگ جس میں بچہ پائپس یا کسی بھی سپون یا کسی بھی کے ییلو جو کلر ہے وہ اس کپ میں ڈالو ییلو کپ میں ڈالو بلو کپ میں ڈالو اور اس طرح سے آپ نے بچے کو بولنا ہے اس کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ سٹر کرو مکس کرو تو اس سے کیا ہوگا بچہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ کے مسلز ایکٹیوٹی پرفارم کریں گے یہ ٹاسک اور اس کے فائن موٹر سکلز کو فورت نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے سکوپنگ اور ٹرانسفلنگ اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے ایک ٹریل لینی ہے آئیس ٹریل لینی ہے چھوٹے چھوٹے کنٹینرز لینے ہیں جس میں آپ مختلف چیزیں ڈال دینی ہیں لیکن کنٹینر میں آپ ڈال دیں رائس ڈال دیں دوسرے میں ڈال ڈال دیں کوئی دوسرے میں کوئی اور چیز اور اسی طرح پانچ کنٹینر آپ تیار کر لیں اب آپ نے کرنا ایک سکوپ یا چمچ ہونا چاہی آپ کے پاس بچے کو دیں گے آپ بچے کو بولنا یہ ہے کہ آپ اس کنٹینر میں سے فور ایس ہیں تو آپ اٹھاؤ سپون کے ذریعے اور آئس کیوب کے اندر اس کو ڈال دیں جاؤ تو بچہ بہت کوئی ساتھ اس ایکٹیوٹی کو پرفارم کرے گا ایک بہت انجوائبل سی ایکٹیوٹی ہوگی بچے کیونکہ وہ چیز کو وہاں سے پر ہمارے پاس ہے ٹرانس فرنگ ویڈ ٹویزر ٹویزر فینٹیسٹک ٹول فور فائن موٹر ڈیویلپمنٹ وہ ایسے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ٹویزر ٹوائر ٹویزر لینا ہے جو کسی بھی عام سی ٹوائر شاپ سے آپ مل جائے گا آپ نے کرنا یہ ہے کہ چھوٹا سا ٹب لینا ہے ٹب کے اندر آپ نے سینڈ کو فیل اپ کر لینا ہے اس کے اندر آپ نے پلاسٹک ٹوائر اس کے انسیکٹس رکھ لیں اگر بچے کو انسیکٹس پسند ہیں تو آپ پھر انیمال رکھ لیں فروٹ ویڈیٹیابل کچھ بھی جو پسند ہے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اپنے اٹھا کے باہر رکھ بچہ بہت ایک انٹرسٹنگلی اور انجوائیبل ویڈیٹی پر فارم کرے گا اور یہ بہت ہیلپفول ثابت ہوگی اس کی ہینڈ آئی کوارڈینیشن میں اور اس کے فائن موٹر سکلز کو انہینس کرنے میں سکس نمبر پر پر پس آتا ہے پیکزونا بکٹ اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے جو کلپس ہوتے ہیں کپڑوں کو سکھانے کیلئے ہم لوگ اکثر استعمال کرتے ہیں ہمارے گھروں میں عام موجود ہوتے ہیں عام نے کرنا یہ ہے بچی کے آگے بکٹ رکھنی ہے ون بائی ون کی کلپس بکٹ کے اردگر لگاؤ تو اس سے کیا ہوگا جب کلپس کو کھولے گا اور بند کرے گا تو اس کے ہاتھوں کے بہت کام میں لے کر رائے گا اور اس طریقے سے اس کا مسل ڈیویلپمنٹ ہوئے گی اور وہ اچھے طریقے سے اپنے ہاتھوں کو استعمال میں لے کے آسکے گا سیونت نمبر پر ہمارے پاس ہے پورنگ کی ایکٹیوٹی بچوں کے لئے بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہے کیونکہ لیکورز کے ساتھ پانی کے ساتھ کھیلنا بچوں کو اکثر بہت پسند ہوتا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ دو گلاسز لینے ہیں گلاسز پلاسٹک کے ہوں نہ نہ کسی اور میٹیرل کے صرف پلاسٹک یا سٹیل کے ہوں کیونکہ بریک ابل نہ ہو کیونکہ بچہ ان کو توڑ کر خود کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے تو آپ نے ایک گلاس کو آف آف گلاس آف 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 پانی سے بھر لینا ہے دوسرا گلاس ہوگا بلکل خالی ہوگا آپ نے بچے کو بولنا یہ ہے کہ دوسرے گلاس میں پانی پور کرو تو وہ اپنے ہینڈ اور آئے کو کو کوڈینیٹ کرتے ہوئے پانی ایک کپ سے دوسرے کپ میں پور کرے گا تو یہ بہت زیادہ اس کے لئے ہیلپفل ثابت ہوگی ایکٹیویٹی سو دس ویڈیو فور ٹوڈی ہوفیلی یہ تمام ایکٹیویٹیز آپ کے بچوں کے فائن موٹر سکلز کو انہینس کرنے میں بہت زیادہ ہیلپفل ثابت ہوں گی اگر آپ لوگ یہ ایکٹیویٹیز اپنے بچوں کے ساتھ پرفارم کریں گے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیے گا تھینک یو سو مچ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا ساتھ میں دیئے بیل آرکن کو دمانا مت بھولیے گا بہت شکریہ